السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ریسنٹلی جوان کیا ہے سو گائز تے کنیکٹیٹ اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں بکوز کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بینا میں کچھ بھی نہیں اچھا تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی تھی اپنی فریڈے کی جوٹین اور ہم لوگ جا رہے تھے جی فانیلی آج عید کی شاپنگ کرنے کے لیے تو جی آئی نو گائز کہ ہم لوگ ہو چکے ہیں تھوڑا سا لیٹ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس پر عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اور اس کی تھی دو ریزن ایک تو یہ تھا کہ یہاں پر کافی ڈسٹرکشنز ہیں ویکسینیشن کو لے کر بکوز بدور ویکسینیشن ہم کہیں جا آنے سکتے اور سیکنڈلی میں نے سوچا کہ کہیں اتنا آنا جانا تو ہوگا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے شاپنگ کرنے کا برد جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں دے ڈونٹ نو اور ان کو اسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے باہر کیا سین ہے اور کیسے حالات ہیں ان کو بس جو نا اسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ عید ہے اور عید میں ہم لوگوں نے اچھے لگنا ہے اور نیو ڈریسز پہنے ہیں اچھا بچوں کے پاس جتنے مرضی بھی نیو ڈریسز ہونا لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عید میں شاپنگ کرنے ہیں اور نیو ڈریسز بائی کرنے ہیں تو جی بس یہی سوچ کر کے بچوں کو خوش کیا جائے تو پھر ہم لوگ نکل آئے تھے اچھا میں جہاں گئی وہاں پر مجھے کچھ ڈریسز اتنے ہاتھ اچھے نہیں لگے تھے پھر میں نے گھر آئی اور میں نے جو ہے نا پھر کچھ ڈریسز ان کے آرڈر کیے تھے جو کہ انشاءاللہ میں اسی ویلوگ میں آپ سے شیئر کروں گی اور جی یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ crowd تھا اور یہاں آ کر لگ رہا تھا کہ یہ واقعی عید ہے بکوز کہ کافی زیادہ time سے یہ سب چیزیں جو تھے نا ہم بہت ہی miss کر رہے تھے اور آج فینلی الحمدللہ کافی time کے بعد یہ رون کے دیکھنے کو ملی ہیں تو اللہ اللہ بس اب سب کچھ جو ہے نا ٹھیک ٹھیک رہے اور زندگی جو ہے دوبارہ سے back to normal routine پر آ جائے آمین اچھا تو یہاں پر آپ temperature جاکھ کریں 49 ہے اور ابھی شام کا time تھا اور ابھی تک آپ دیکھیں کتنا high temperature تھا تو میں نے آج ہزبن کو بولا کہ مجھے آج رہ پی نہیں ہے اور اتنی مجھے craving ہو رہی تھا کچھ تھنڈی تھنڈی سی ڈرنک پینے کی تو بس جی وہاں سے میں نے ڈرنک لی تھی اور ہم لوگ آگے تھے جی شاپنگ سینٹر اور یہاں پر جو ہے نا مجھے بہت ہی مزے کہ یہ کرکری لگی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اصل میں مارکیٹ چلے جاؤنا تھا اور پھر کوئی پروپر کلپ دینے کا جو نا مجھے موکہ ہی نہیں ملتا بر جو چیز اچھی ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے نا ویڈیو بنا لیتی ہوں اور یہ سارا جو سارا جو سنا ہینڈ پرینڈ تھا اور بہت ہی مزے کی کرکری تھی اچھا تو کس کس کو یہ برطن دیکھ کر جو ہنا اپنے بچپن کی یاد آگئی مجھے تو بہت زیادہ آئی اور ای ریمیبر دوز ڈیز کے جب ہم سب کزنز مل کر چھوٹ چھوٹے سے مٹی کے برطن ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہیں جو اسپیشلی بچپن کا ٹائم ہوتا ہے نا اور میں نے تو ویسے بھی بہت ہر ایسا ٹائم باکسن گزارا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت ہی پریشیس ہیں اور بس کہتے ہیں آپ جہاں بھی چلے جاؤ اور جس ایج میں بھی ہو جاؤ آپ کی بچپن کی جاتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اچھا تو یہاں پر آپ بھی یہ برطن دیکھیں ہے کہ کس قدر مزے کے برطن تھے بردس کی ہے نا ہی یہ دیکھیں گا اور یہ ہے 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 وہ شکر کو چلے اچھا تو آپ سکتے ہیں یہ سوچری ہوں گی کہ یہ کرنے تو اید کی شوپنگ کی تھی اور جہاں پر کچھ اور ہی رہا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم عورتیں ایسی ہیں لینے کچھ ہو جاتی ہیں تو لے کر کچھ اور ہی آ جاتی ہیں تو اصل میں کیا تھا کہ اب بھی آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے ریسنٹلی شفٹنگ کی ہے اور آپ کو پتا ہے شفٹنگ کے بعد بھی چھوٹ چھوٹے سے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلے آج میں جب موقع مل ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں اچھا تو اب آپ سے شاپنگ شیئر کر لیتے ہیں تو شاپنگ کوئی اتنی خاص نہیں تھی بس بچوں نے کچھ چیزیں لیتھی اپنی آرٹ کرافٹ کی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے بچوں کو میرے بہت شوک ہے اور میں نے کہا ویسے بھی عید ہے اور عید میں آپ کو پتا ہے میں کوشش کرتی ہوں یہ ون اور ٹو ہیئر سے میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو تھوڑا سا نام بیزی رکھوں تاکہ پھر پتا ہے آپ کو بچے جو ہے نہ پھر تنگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے باہر جانا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ابھی باہر جانے والا یہاں پر تو کوئی اتنی سی نہیں ہے تو یہاں پر جی میں آپ سے بیٹ شیئر کر رہی ہوں اور یہ تھی میڈن پاکستان اور پاکستان سے بیسٹ بیٹ شیئر کوئی ہو سکتی نہیں ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر عید میں ایٹلیس ضرور نئی بیٹ شیئر پچھاؤں آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری عادت ہے اچھا تو یہ بہت مزی کہ مجھے چیز مل گئی تھی میرا جو یہ کھولٹ تھا میرے ڈرائی پورٹ کا کافی دنوں سے میں ڈون رہی تھی وہ مجھے کہیں سے بھی نہیں مل گیا اور یہاں پر میرے اچانک نظر پڑی اور مجھے یہ بھی مل گیا اور یہ ہے مصفہ کے نیو شیوز آپ پاؤں کو تو اندر کریں آپ شیوز سمال ہیں ایرے ایرے مجھے درس خوٹ کی تو улиس خوٹ کی تو شیوز آنے پاک بھی ڈرائی ایرے اچھا تو یہاں ڈرائی ڈرائی اسے کیا لائٹ نہیں جائے گی لائٹ جائے گی اچھا تو جب میں یہ سلیپر بھائی کار رہی تھا مجھے تھب بھی آئیڈیا تھا کہ یہ کافی زیادہ انکفر ٹیبل ہیں اور ساتھ میں بچے بلکل بھی یوز ٹو نہیں ہیں ایسی سلیپر پہنے کے بٹس کا کریکٹر جو تھا میرے بیٹے کا بہت بہت فیوریڈ کریکٹر تھا ڈزنی خار کا میں نے کہا خوش ہو جگا اور سب سے مزی کی بات اس کی جو تین ہے لائٹننگ تھی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کافی زیادہ وہ فیسینیٹ ہو رہا تھا اچھا تو بس ہزبن جو تھے میرا ٹرائپور فکس کر رہے تھے اور بچے جو تینہا فورن سے اپنی سلائم لے کر بیٹھ کے تھے جو کہ میں نے سوچا تھا کہ اید میں ان کو دوں گی بٹ بچوں کے پاس چیز آج ہے تو پھر آپ کو پتہ وہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتے اچھا تو جی یہ کلپس تھے نیکس ڈیک کے اور ہم لوگ یہاں آئے تھے اپنا آرڈر ریسیف کرنے کے لیے بھٹ انفرشنیٹلی ان لوگوں نے ہمیں اندر جہانے نہیں دیا بکوز وی آر نوٹ ویکسینیٹڈ بھٹ اچھی بات یہ تھی کہ میں نے جتنا آن لائن ہی آرڈر کیا ہوا تھا میں نے جسٹ پارسل ہی ریسیف کرنا تھا تو پھر ہم تھوڑا سا ویٹ کیا اور ہمیں آرڈر جو ہے نانگاری میں ہی ریسیف ہو گیا تھا اور پھر یہ واپسی میں آ گئے تھے ہم اپنے موسٹ ویوریٹ جو ہے نا پاکسانی ریسٹورنٹ اور یہاں سے ہم لوگوں نے سمونس وغیرہ اور چائے کے سنیکس وغیرہ جوتے ہیں وہ لیے اور بس پھر ہم یہاں سے گھر چلیں گے تو جی گائز سمونسے آ چکے ہیں اور بس چلے جی بھی ہم گھر جاتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں تو جی چلے جی اب میں آپ لوگوں سے جو ہے اید کی شاپنگ شیئر کر دیتی ہوں اپنی تو نہیں کہہ سکتے بچوں کی ہم لوگوں نے کی تھی کیونکہ میرے پاس جو تھے ایک دو ڈریسیز پڑھے ہوئے تھے پہلے کہ میں تو وہی پہنوں گی اور یہاں پر چلے جی شیئر کرتے ہیں شاپنگ اچھا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے سینٹر پورنٹ سے شاپنگ کی ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی آپ اس کو جو نا لونگ فراک اور لونگ میکسی ٹیپ کہہ سکتے ہیں اور سارا چونٹ کا ورگ تھا اس کی ویسٹ میں بھی اور اس کی بازوں کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیکٹ لائن بھی ساری چونٹ ورگ دیا ہوا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ کیوٹ لک دے رہا تھا اچھا تو آج جاتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ ڈریس کی طرف اور یہ ڈریس نہیں کہہ سکتے یہ ایک گون ٹائپ شر تھی سوری نیٹ ٹائپ شر تھی اور یہ شر میں نے اس لیے لی تھی کیونکہ ان کے پاس پورے ایک ڈریس تھے پنک کلر کے اور میں نے بس اس کے ساتھ کنٹراس کر کر یہ منگوائی تھی تو انشاءاللہ جب یہ بچے پہنیں گے نا تو پھر میں ڈیٹیل سے آپ کو اس کی فائنل لک شیئر کروں گی اور یہاں پر آپ اس کے سائیڈ میں یہ کٹس دیکھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے یہ ڈریس جو تنا وہ بہت ہی موڈرن لک دے رہا تھا اچھا تو یہ ڈریسز میں نے بس دو ہی مانگوائی تھی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری ٹوینز ڈاوٹر ہے اس لیے جو باقی میں نے آپ کو نہیں شیئر کیے اور اس کے ساتھ میں نے میچنگ کی تھی یہ نیکلیس گولڈن کلر کے جو کہ بہت ہی کیوٹ اس گرین ڈریسز کے ساتھ لگیں گے تو جی یہ تھی جی ان کی لک جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ سے تھے تو یہ بھی دو ہی تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس لیے میں نے آپ سے ایک ایک ہی شیئر کر رہی تھی اور یہ ڈریسز بھی آپ دے سکتے ہیں دو تھے تو چلے جی اب آپ سے جو باقی شوپنگ شیئر کرتے ہیں جو کہ میں نے ریٹک سے لی تھی اور یہاں پر میں گئی تھی بکوز ریٹک پولا جیتے ہیں وہ آلاو کر دیتے ہیں مول جانے کے لیے اچھا تو یہ تھے نا یہ پیلو خفر تھے جو کہ میں نے بھی ہی شوپنگ کھو رہی تھی تو بس ایسی آگے رینڈم لی سے اچھا تو یہ شوپنگ جو تھی نا میں نے کچھ شین سے بھی اوڈر کیا تھے تو یہ بڑی کیوٹ سے بیگ تھے تو میں نے کہا چلے یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں بکوز کے بچے جو ہے اید میں یوز کر لیں گے اور یہ بہت اچھی سپرائز میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے اور میں نے یہاں سے یہ جوتے بھی مگوئے تھے ان ڈرسز کے ساتھ میچنگ کر کے تو انشاءاللہ جو ہے ڈونٹ وری میں آپ سے فائنل ان کی اید میں پوری ڈیٹیل سے شیئر کروں گی تو جی یہ تھا سیکنڈ بیگ جو کہ ٹرانسپیرنٹ میں تھا کیونکہ میری بیٹی کو بہت شوق ہو رہا تھا کہ اس سے ٹرانسپیرنٹ میں بیگ لینا ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایکسٹرا انہوں نے چین بھی دیے ہوئے تھے اچھے تو شین کی نا یہ چیز میں بڑی اچھی لگی ہے ان کی جو پرائزیز میں وہ بڑی لو ہوتی ہیں لیکن چیزیں بہت سیمپل سی اور الیگنٹ سی بھی ہوتی ہیں اچھے تو یہ تھا آئی لینر جو کہ میں نے جو ہے سینٹر پوئنٹ سے ہی آرڈر کیا تھا بس جو چیزیں جیسے رینڈم لی میں نے رکھی تھی تو بس جو آرہا ہے میں بس ہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں شین سینٹر پوئنٹ ریڈ ٹیک سب کچھ ہی بیچ میں مکس ہو گیا ہے کیلے جی کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے اچھے تو یہ میں آپ سے اب جو ہے نا سکاف شیئر کر دی تھی یہ بھی میں نے سینٹر پوئنٹ سے ہی آرڈر کیے تھے اور یہ اگین میں جو بہت ہی اچھی پرائز میں مل گئے تھے اچھے تو یہ تھی جی پرفیومز اور پتہ نہیں بچوں کو اید میں جو ہے نا کیا پرفیوم لگانے کا شوکہ جاتا ہے ویسے پورا سال انہوں کو کوئی بھی خوشنی ہوتی بٹ ان اید میں ان لوگوں کو پرفیومز ضرور پائی کرنی ہوتی ہے اور یہ تھی جی رنگز اگین بچوں نے فرمایش کی ہوئی تھی تو بس انہی کی چیزیں میں نے آرڈر کی تھی تو ہپسو گائز آپ لوگوں کو ہماری اید کی شوپنگ اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیتے اور یہ تھی جی فائنل لک اچھے تو جی شوپنگ ہال کرنے کے بعد میں نے پھر آرام سے بیٹھ کر چائے پی اور ساتھی جو میں نے سموسی لے کر آئی تھی تو وہ انجائے کیے اور یہاں کا جو ریسٹرن ہے یہ بہت ہی مزے کا ان کا پاکستانی فوڈ بلکل پاکستانی جیسا ٹیسٹ لگتا ہے تو ضرور آپ لوگ بھی یہاں کا واجیبہ کا جو ہے فوڈ ٹرائے کیجئے گا تو چلی جی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھے گا اللہ حافظ